وادی علیپا یونین کونسل بننا مولا کے سب سے بڑے گاؤں موجی 2005 کے زلزلے سے گرلز میڈل سکول کی امار ٹوڑ گئی کوئی پرسانے حال نہیں 18 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک تعمیر نہ ہو سکی گورنمنٹ گرلز میڈل سکول کی طالبات دور جدید میں بنیادی سہولیات سے محروم نہ واشروم نہ فرنیچر کوئی اچھا کمرہ تک نہیں تین ٹیچر دو سو سے زائد بچیاں اس سکول میں کہاں سے تعلیمی نظام بہتر ہو برف باری بارش میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کوئی سہولیات میں اثر نہیں آج خلق جدید دور میں سکول کی یہ حالت ہے لہٰذا بننا مولا کی نو منتحب اہداداران اس امارت کو اپنے پارٹی اور اپنے منصب کو بروئکار لاتے ہوئے جلد سے جلد نئی بلڈنگ کی تعمیر و تقبیل کو یقینی بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ عمل درامت کروا کر اس کو حل کروانے کی کوشش کریں تاکہ جدید دور میں بچیاں آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں تعلیم ادارے شعور تمیز اخلاق اور بلند سوچ کی اکاسی کرتے ہیں لیکن یہاں تعلبات کو بنیادی سہولیات تک میں اثر نہیں موززین علاقہ کا کہنا ہے کہ کئی بار ایم ایل ای صاحبان کو اس طرف توجہ کروائی لیکن کسی نے توجہ نہیں دی اس طرف بچیاں سخت سردی میں کیسے تعلیم حاصل کر رہی ہیں نیچے بیٹھ کر اسکول کی امارت تعمیر کروائیں موززین علاقہ کا وزیراعظم آزاد کشمیر وزیر تعلیم سیکیٹری تعلیم سے سکول کی امارت کے لیے فنڈز فرام کرنے کا مطالبہ سات سٹاف بھی پورا کیا جائے اور امارت بھی تاکہ اس جدید دور میں آسانی سے تعلیم حاصل کی جا سکے تنزیل حسین وادی علیبہ آزاد کشمیر